چوبیس ہزار ارب ارپیہ کرزہ لینے کے بعد پاکستان کیا یورپ بن گئے ہمارے حالات بد سے بدترین ہوئے ہیں ہمارے ہاں سپورٹس کا میدان نہیں ہے ہمارے پینے کے پانی نہیں ہے ہمارے سکول نیچے سے نیچے جا رہے ہیں یونیورسٹیاں نیچے سے نیچے جا رہی ہیں سلت ہے تو اس کی پاس ایکسپورٹ نہیں ہے نوجوانوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں اور مہنگائی ہے کہ روز بروز بڑھ رہی ہے یہ کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ وہ چوبیس ہزار ارب روپیہ جو نواز شریف اور زرداری نے لیا تھا وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا وہ ان کے اپنے اکاؤنٹوں میں گیا ہے اور ان کے اپنے اکاؤنٹوں میں کیسے گیا ہے کسی کے ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے دو دو ارب نکل رہا ہے کسی کا فالودے والا ہے اس کے اکاؤنٹ سے ڈیڑھ ڈیڑھ ارب نکل رہا ہے جن لوگوں کی تین تین برسیاں ہو گئی ہیں ان کی اکاؤنٹوں سے کروڑوں روپے نکل رہے ہیں یہ پیسے کس کے یہ پیسے پاکستان کے لوگوں کے اور ان پاکستان کے لوگوں کے پیسوں کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہے اگر یہ چوبیس ہزار ارب روپے صحیح طریقے سے خرچ ہوتا تو آج پاکستان میں مہنگائی نہ ہوتی آج پاکستان میں بیروزگاری نہ ہوتی آج پاکستان کی سنت کا پیہ چل رہا ہوتا اور آج پاکستان کا ہر آدمی خوشحال ہوتا اب یہ کہتے ہیں عمران خان کہتا تھا میں کرز نہیں لوں گا تو اب تو جا کے سعودی عرب سے کرزہ لے لیا ہے اب تو چین سے بھی کہہ رہے ہیں کہ کرزہ لے لے فرق یہ ہے عمران خان ایک ایک روپیہ لے گا عمران خان فقیری کرے گا تو پاکستان کے بچوں کے لیے کرے گا تمہاری طرح اپنے بچوں کے لیے نہیں کرے گا عمران خان میں اور ان میں فرق یہ ہے عمران خان ایک روپیہ کا روہ دار نہیں ہوگا پاکستان کی خزانے کی ایک ایک پائی کو وہ اپنی ذاتی پیسہ سمجھ کے جس طرح سے اپنے پیسے کی حفاظت کی جاتی ہے ویسے حفاظت کرتا ہے اس طرح نہیں جب میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پیسے ایسے لٹائے جیسے ڈاکے کے بعد ڈاکو پیسے لٹاتے ہیں تو یہ نراض ہو جاتے ہیں لیکن اداروں کا حشر دیکھے پاکستان کے خزانے کا حشر دیکھے سوال یہ ہے کہ یہ پیسے کدھر گئے آج ملک میں جمہوریت کو بھی کوئی خطرہ نہ ہو آج ملک میں مہنگائی بھی ٹھیک ہو جائے گی آج ملک میں پارلیمنٹ بھی فنکشنل ہو جائے گی صرف عمران خان اتنی سی بات مان لے زرداری نواز شریف اور فضل الرحمان سے یہ نہ پوچھے کہ وہ چوبیس ہزار عرب روپیہ جو تم لوگوں نے خرچ کیا وہ کہاں اور کیسے خرچ کیا ہر معاملہ ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہوگا ہم ان سے بھی پوچھیں گے اور ان کے چمچوں کرچوں سے بھی پوچھیں گے کہ حساب دو حساب دینا پڑے گا اور اگر حساب نہیں ہوگا تو پاکستان کو نقصان ہوگا اس لیے حساب دینا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہم حساب لے کے دکھائیں گے اور اگر ہم حساب نہ لے سکے تو ہمیں حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں اس لیے انشاءاللہ تعالی پاکستان طریقہ انصاف نے اور پرائیم منسٹر صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ نہ کسی کو ایڈ نارو ملے گا نہ ہی کوئی اس کی طبقوں کرے ہماری پہچا پاکستان 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 موسیقی